ہمارے علماء میں ہمارے مشاہد پیران کرام میں یہ مسئلہ بہت ہے عوام الناس میں تو ہے ہی ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہت سخت عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہوگا جو علم پر عمل نہیں کرتا علم تو رکھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل کو ایک عذاب ہے عالم کو ستر عذاب ہے کیونکہ وہ جان کر عمل نہیں کرتا تھا جاہل تو انجان تھا جاننے والا جان کر اس پر عمل نہیں کرتا تھا تو جو شخص دیندار نہیں ہے اس کو ممکن ہے اپرچونٹی مل جائے جان کی چھٹکارے کی جو لوگ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے اٹھتے ہیں دین سے مابستہ ہے دین کی مجالے سے ٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ چھٹکارہ نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مولا ہمیں پتا نہیں اللہ پاک فرمائے گا تو اس دن فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر فلاں عالم دین نے یہ بات کی تھی پھر تو انہیں عمل نہیں کیا